پیر کے دن دنیا بر کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں اس وقت توفان بپا ہوا جب مصنوعی ذہانت کی ایک چینی ایپ ڈیپ سیک نے دنیا بر کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں انٹری ماری چین کی تیار کرنا مصنوعی ذہانت کی ایپ ڈیپ سیک کی برتی ہوئی مقبولیت نے امریکہ اور یورپ میں سرمایہ کارو کی نیندیں اڑا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ان میڈیا کی مالیت کا چھٹا حصہ جس کا حجم تقریباً چھ سو ارب ڈالر بنتا ہے غائب ہو چکا تھا ڈیپ سیک کی اچانک مقبولیت کے بعد ان میڈیا سمیت مصنوعی ذہانت کی عالمی سنت کے بڑے ناموں بشمول مائکرو سافٹ اور گوگل کی سٹاگ مالیت میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اسلام علیکم دوستو دوستو مصنوعی ذہانت کی دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس انقلاب میں ایک نیا نام ابر کر سامنے آیا ہے ڈیپ سیک یہ ایک جدید اے آئی مارڈل ہے جو مشین لرنگ اور انسان جیسی ذہانت کی نئی حدے چھو رہا ہے لیکن ڈیپ سیک کو باقی مارڈل سے مختلف کیا بناتا ہے کیا یہ اوپن اے آئی کے چیٹ بوٹ، چیٹ جی پی ٹی یا گوگل کے چیٹ بوٹ جمنائی کا مقابلہ کر سکتا ہے ایمیاں پر راج کرے گا آج ہم ڈیپ سیک کی صلاحیتوں اس کی ممکنہ طاقت اور ٹیگنالوجی کے مستقبل پر اس کی اثرات کا جائز علیں گے ہمارے سار رہیے گا ڈیپ سیک کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیپ سیک کیا ہے واضح رہے کہ ڈیپ سیک جو اے آئی چیٹ بوٹ ہے کسی اور حریف ایپ کے مقابلے میں بہت سستی ہے اور گزشتے ہفتے لانچ ہونے کے بعد سے امریکہ میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپس میں شمار ہونے لگی ہے ڈیپ سیک کی تیاری میں اوپن سوس ڈیپ سیک وی تھری مارڈل کا خات بتایا جاتا ہے اور اس کو بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف چھ میلین ڈالر کی لاغت سے تیار ہوئی ہے جو حریف کمپنیوں کے مقابلے میں اربو ڈالر سستی ہے چینی ایپ کے محققین کا کہنا ہے کہ وہ دستیاب ٹکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا سوف ویئر ہے جسے کوئی بھی مفد میں استعمال کر سکتا ہے یہ پیشرف ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ جدید چپ ٹکنالوجی کی چین تک رسائی اور فروغ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں چین میں مخصومی ذہانت پر کام کرنے والے ایک دوسرے سے مل کر نئے تجربات کر رہے ہیں اور یو ایسے مارڈل سامنے آ رہے ہیں جن میں کمپیوٹنگ کی توانائی کا استعمال پہلے سے کم ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایپس کی قیمت بہت کم ہے جو اس شعبے میں تہلکہ مچا رہی ہے لیان وینسنگ کون ہے ڈیپ سیک کمپنی کی بنیاد سن دوہزار ترئیس میں جنوب مشرقی چین کے شہر ہانگزو میں لیانگ وینسنگ نے رکھی تھی انتالیس سالہ لیانگ ایک انفرمیشن اینڈ الیکٹرونک انجیننگ گی ریجوئیٹ ہے اس نے ڈیپ سیک کو سہارہ دینے والے ایک فنڈ کی بنیاد رکھی تھی مبینہ طور پر انہوں نے چین میں ایک ایوینڈیا اے ہینڈرڈ چپس کا ایک سٹور بنایا تھا اب چین کو یہ چپس برامت کرنے پر پابندی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ان کے پاس اس وقت پچاس ہزار چپس موجود تھی جنہیں انہوں نے کم لاغت والی سستی چپس کے ساتھ جوڑ کر ڈیپ سیک کو لانچ کیا ہے سستی چپس اب بھی چین کو درامت کرنے کی اجازت ہے لیانگ کو حال ہی میں اے اے سنت کے ماہرین اور چینی وزیراعظم کے ماہبین ایک ملاقات میں دیکھا گیا ہے جولائی دوہزار چوبیس کو چائنے اکڈمی کو دیئے گئے ایک انٹریویو میں لیانگ نے کہا تھا کہ وہ اپنے اے آئی مارڈل کے پچھلے وجن پر ردعمت سے حیران ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ قیمتوں کا تیان اتنا احساس مسئلہ ہو سکتا ہے ہم صرف اپنی رفتار سے کام کر رہے تھے اخراجات کا حساب لگا رہے تھے اور اس کے مطابق قیمتیں مقرر کر رہے تھے ڈیپ سیک کرتی کیا ہے ماہرین کے مطابق ڈیپ سیک کی اے فیزکس، ریاضی اور عام ذہنت کے سوالات کے جوابات اتنی ہی اندگی سے دیتی ہے جنہی چیٹ جی پیٹی اور اس پر وقت کم بھی لگاتی ہے البت ایک معاملہ ضرور ہے کہ چین کے بارے میں سوالات کو سنسر کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ ایپ سوال کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیتی ہے روامال کی ہوائی میں کمپنی نے ڈیپ سیک آرون کے لانچ کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کارکردگی چیٹ جی پیٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی کے جدید ترین مارڈل کے برابر ہے ان مارڈلز کو ریاضی، کوڈنگ اور عام زبان کے استضلال جیسے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایپ اوپن سورس ڈیپ سیک وی تھری مارڈل پر ڈیزائن کی گئی ہے اور محققین کا خیال ہے کہ اسے چھے ملین ڈالر سے کم لاغر میں تیار کیا گیا ہے جبکہ چیٹ جی پیٹی اور دیگر مسلمی ذہانت کی ایپ پر آرابو ڈالر خرش کیے گئے ہیں ایک اور فرق یہ ہے کہ ڈیپ سیک اوپن سورس سے اس کا کوڈ مفت ہے اور اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس کے مقابلے پر چیٹ جی پیٹی اور دوسری کمپنیوں کا ڈیٹا کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا اس کا زیارت اور اثر چینی مارکیٹ اور سرمایہ داروں تک ہے لیکن چیٹ جی پیٹی کا اثر عالمی ہے امریکہ میں تہل کا ڈیپ سیک کا چیٹ بورڈ روان ہفتے پی تک امریکی ایپل سٹور پر نمبر ون پروڈک تھا جس نے اوپن اے آئی کے چیٹ بورڈ چیٹ جی پیٹی کو پیچھے چھوڑ دیا یاد رہے کہ دوہزہ تریس میں پہلی بار منظر عام پر آنے کے بعد چیٹ جی پیٹی چیٹ بورڈ نے اسی انداز میں انٹرنیٹ پر توفان برپا کر دیا تھا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے چند گھنٹے قبل امریکی ٹکنالوجی انڈسٹری کو تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ چینی ایپ کے بعد ہماری انڈسٹری کو جاگ جانا چاہیے انہوں نے چینی ایپ کو مصبت پیش رفت کرا دیا اور کہا کہ امریکی کے پاس سب سے عظیم سائنسدان ہے اور یہ بات مجھے چینی کا عادت بھی بتا چکی ہے ٹرم نے فلوریڈا میں ریپبلیکن کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ایک چینی کمپنی کے جانت سے ڈیپ سیک اے آئی کی ریلیس ہماری صنانتو کے لئے ایک ویک اپ کال ہوگی ہمیں اس مقابلے میں جیتنے کے لئے تمام طرح توجہ اس پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے اوپن اے آئی کے سی اے آئی کے سی اے آئی نے بھی ڈیپ سیک کو متاثر کن کہا ہے سلیکون ویلی کے تجربہ کا سرمایہ کار اور ٹرم کے مشیر مارک انڈرسن نے ڈیپ سیک آرون کو مصنوع ذہانت کا سپردنک لمحہ کرا دیا جو انیس سو ستا انہیں سوویٹ یونین کی جانب سے خلائش سیٹلائٹ کے لانچ کی جانب حوالہ تھا اس وقت امریکہ امن حلیف کی تقنیقی جدد سے حیران رہ جیا تھا جبکہ حالیہ پیش رف میں بھی اس ایپ کی مقبولیت نے یورپ اور امریکہ کی سٹارگ مارکیٹ میں ہلچر مچا رکھی ہے ڈیپ سیک نے ٹیک سٹارگ کو خلا کر رہ گیا امریکہ میں اے آئی چپ بنانے والی انویڈیا کے حصص سولہ اشاری نو فیصد جبکہ براڈ کام کے حصص میں سترہ اشاری چار فیصد کمی ہوئی ہے گوگل کی مالک کمپنی الفابیٹ کی حصص میں چار فیصد جبکہ مایکروسافٹ کے حصص میں دو اشاری چودہ فیصد کمی واقع ہوئی ہے ادھر یورپ میں ڈیٹ چپ بنانے والی کمپنی اے ایس ایمل کی مالیت میں سات فیصد کمی ہوئی ہے اور سیمس انیجی جو مضمی ذہانت کا ہارڈ ویر بناتی ہے کی مالیت میں نمائی کمی ہوئی ہے سٹی انڈیکس کی ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ سستی چینی ایب نے مارکیٹ کو حیران کر دیا ہے ڈیپ سی کے ایک ایسا جدید اے آئی مارڈل ہے جو مصنوع ذہانت کی دنیا میں ایک انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے اس کی منفرد خضوصیات تیز افتار پروسسنگ اور جدید ترین مشین لرننگ ٹیکنالوجی اسے مستقبل میں ایک بڑا خلائری بنا سکتی لیکن سوال یہ ہے کیا یہ واقعہ اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی یا گوگل کے جمنائی کا مقابلہ کر سکے گا کیا یہ انسانوں کے لئے نیا موقع ہوگا یا پھر ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے خطرات میں ایک اور اضافہ